فخر زمان کے لمبے چھکے راشد خان کی پانچ وکٹیں شہینشاہ افریدی کی اچھی کپتانی نے نا صرف اسلام آباد یونائٹڈ کو ایک تاریخی براتناک شکاز دی بلکہ پی ایس ایل کیا کا نوکھا ریکارڈ بھی اپنے نام کار کے پوائنٹ سٹیبل میں بھی حل چل مچا دی ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس میچ کی آئی لائٹس اس کے بعد فخر زمان کے لمبے چھکے اور راشد خان کی خطرناک بولنگ جس میں انہیں نے آدھی ٹیم کو اٹھ کی اور آخر پر آج کی تازہ ترین پوائنٹ سٹیبل دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے بعد اگر یہاں پر ہم سب سے پہلے اس میچ کی آئی لائٹس پر نظر ڈالیں تو لاور کلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس عوروں میں دو سو چھبیس رنز بنائے پانچ وکٹوں کے نقصان پر جس میں فخر زمان نے ایک سو پندرہ رنز بنائے ان میں آٹھ لمبے لمبے چھکے اور آٹھ ان کے چوکے شامل تھے کامران غلام نے ایک تالیس سیمبلنگ نے بتیس سکندر رزا ایک اور راشد خان پندرہ رنز اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ لائن کی بات کریں تو الیکس نے اٹھارہ کولن منرو گیارہ شاداب خان بارہ آصف علی ساتھ فہیم اشرف چار اور حسن علی اٹھارہ رنز بنائے بولنگ لائن کی بات کریں تو راشد خان نے چار عوروں میں اکیس رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی ڈیویڈ ویزے اور حارس رعوف نے ایک ایک زمان خان نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور یہ میچ جیتا اس کے بعد اگر یہاں پر ہم آج کے تازہ ترین پوئنٹس ٹیبل کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ہے لاہور کلندر انہوں نے نو میچوں میں سات میچ جیتے ہیں اور دو میچ آرہے ہیں ان کے پوئنٹس ہیں چودہ اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کریں تو انہوں نے نو میچوں میں چھے میچ جیتے ہیں اور تین میچ آرہے ہیں ان کے پوئنٹس بارہ ہیں ملتان سلطان نے آٹھ میچوں میں چار میں جیتے ہیں چار میں جیتے ہیں چار میں جیتے ہیں ان کے پوائنٹس آٹھ ہیں پشاور ظلمی نے آٹھ میچوں میں چار میں جیتے ہیں چار میں جیتے ہیں چار میں جیتے ہیں ان کے پوائنٹس آٹھ ہیں اگر رانڈریڈ کی بات کریں تو رانڈریڈ میں پشاور ظلمی سب سے آگے ہیں کوئٹا نے نو میچوں میں صرف تین میں جیتے ہیں چھے میں جیتے ہیں ان کے پوائنٹس چھے ہیں کراچی کنگ نے نو میچوں میں دو میچ جیت کر سات میچ آ رہے ہیں ان کے پوائنٹس چاہ رہے ہیں اور رن ریٹ سب سے کم ہے اس کے بعد لاہور کلندر نے اسلام آباد کو ایک تاریخی تاریخی سے بھی تاریخی برتناک شکاز دے کر پی ایس ایل کا سب سے بڑا ریکارڈ قیم کیا جس میں فخر زمان کو من اف دی میچ دیا گیا اور شہین شافریدی کو اچھی کیپتانی کے ذریعے انعماد دی